بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش حمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قاتلین امام حسین کا جو عبرتناک انجام ہوا اور ان کو کتنے دردناک عذاب کے بعد قتل کر دیا جاتا رہا اس حوالے سے تفصیل سے آگاہ کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سامین اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبتار کو محبوب رکھتے ہیں جبکہ دشمنانِ آلِ رسول مقہور ہیں ویسے کہاوت مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ کہاوت حقیقت کا روپ تبدہار لیتی ہے جب عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ اور مختار سکفی کو تسلط حاصل ہوا اس نے کہا میں قاتلینِ امام حسین سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت ہو پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرتِ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گیا تھا چنانچہ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا ابن سعید کا قتل سب سے پہلے کیا مختار نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے حیسم بن اسود نخی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ سمجھ گیا کہ عمرو بن سعید کل مارا جائے گا اس نے مختار بن سکفی نے جب یہ اعلان کیا تو وہ شخص اس کے مکان پر آیا اور اس نے اس کے بیٹے کو رات میں ابن سعید کے پاس بیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعید سے نہائیت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا اس لئے اس نے کہا کہ مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعید کو بلانے کے لئے آدمی بیجا اس نے اپنے بیٹے حفاظت کو بیج دیا مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے اس نے کہا وہ خلوت نشین ہو گیا ہے اب گر سے باہر نہیں نکلتا مختار نے کہا اب وہ ریہ کی حکومت کہاں ہے جس کے لئے فرزند رسول کا خون بہایا تھا اب کیوں اس سے دست بردار ہو کر گر بیٹھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرو کو بیجا کہ ابن سعید کا سر کاٹ کر لے آئے سامین وہ ابن سعید کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی کبا کے دامن میں چھپا کر مختار کے پاس لیا اور اس کے سامنے رکھ دیا مختار نے حفاظ سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے اس نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا پھر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں یہ اس کے بیٹے کا کہنا ہے مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا باپ کا سر امام حسین علیہ السلام کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کا اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے خدا کی قسم اگر میں قریش کے تین دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے پھر مختار نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیج دیئے خولی بن یزیند کو قتل کے بعد جلا دیا گیا خولی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام حضرت امام حسین کے سر انور کو جسم اکتس سے جدا کیا تھا مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرو کو چند سپائیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بیجا ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھڑی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لاعلمی ظاہر کر دینا کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا اس کی بیوی باہر نکل آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شہر کہاں ہے کیونکہ جس وقت سے خولی حضرت امام حسین کا سر لیا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی سامین سپائی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرہ رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے وہ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا راستے میں مل گیا اس کے حکم سے خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شہرائے آم پر قتل کیا گیا پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راک نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا اس کے بعد انہوں نے شمر کو قتل کیا شمر قتل کے بعد کتوں کے حوالے کیا گیا مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا جانے باغلوں کو پوکر پوکر کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر زل جوشن تیز رفتار گھوڑوں اور بیٹھ کر کوفہ سے باغ نکلے مختار کے غلام دربی نے ہمارا پیچھا کیا ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایر دے کر ہم سے دور ہو جاؤ شاید یہ غلام میری تاک میں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بگا کر شمر سے الگ ہو گئے غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کا یعنی گھوڑے کو کعوہ دیتا رہا اور جب ضربی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھے مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلطانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھے اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مساب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ اس نے خط پر یہ پتہ لکھا تھا کہ شمر زل جوشن کی طرف سے امیر مساب بن زبیر کے نام کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپائیوں کے ہمرا جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپائی ان کے پاس سے گزرا اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا پوچھا کہ شمر کہاں ہے اس نے بتا دیا کہ فلان جگہ پر ہے معلوم ہوا کہ پندرہ کلومیٹر کے فاسطے پر ہے ابو عمرہ فوراں اپنے سپائیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمرا تھا میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے اس نے کہا میں تین دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے تم اس سے مرہوب ہو گئے ہو یعنی تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچ بہت زیادہ تھے ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نین نہیں آئی تھی کہ گوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی میں نے اپنے دل میں کہا ریچ ہوں گے مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جنپیوں کو گیرے میں لے لیا ہم اپنے گوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اڑے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا اسی چادر کو اڑے ہوئے نیزوں سے ان کا مقابلہ کرنے لگا ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیص کا خاتمہ کر دیا ہے پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا ہاتھ پاؤں کاٹ کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دئیے گئے عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن امار بن یاسر کو قتل کیا تھا اس نے امام علی مقام کے قاتلین میں سے مختار کو چند آدمیوں کے نام بتا دیئے جن میں عبداللہ بن عصید جہنمی مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک مہاربی بھی تھے یہ سب اس زمانہ میں قادسیہ میں رہتے تھے مختار نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپائیوں کے ساتھ بیجا اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور اشاہ کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا سامین مختار نے ان لوگوں سے کہا اے اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں حسین بن علی کہاں ہیں مجھے حسین کی زیارت کراؤ ظالموں تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بیجنے کا حکم دیا گیا ہے انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بیجا گیا تھا ہم جانے کے لئے راضی نہیں تھے آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں مختار نے کہا تم نے نواسہ رسول پر احسان نہیں کیا ان پر تمہیں رحم نہیں آیا تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا پانی نہیں پینے دیا اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو پھر بدی سے کہا تم نے حضرت امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی مختار نے حکم دیا کہ دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دہارہ بیٹا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا اس کے بعد جہنی اور محربی کو قتل کیا گیا حکم برہنہ کر کے تیروں کا نشانہ بنایا گیا حکم بن تفیل تائی وہ بدنصیب انسان ہے جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلہ پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لئے چند سپائیوں کے ساتھ بیجا وہ پکڑ کر اسے مختار کی طرف چلا حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس فریادی ہوئے کہ آپ مختار سے سفارش کر کے اس کو چھڑا دیں سامین مختار عدی کی بہت قدر کیا کرتا تھا یعنی مختار جو ہے وہ عدی کی بہت قدر کیا کرتا تھا وہ سفارش کے لئے مختار کے پاس پہنچ گئے وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور انہیں اپنے پاس پٹھایا عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی تو مختار نے کہا کہ اے ابو ذریف کیا آپ قاتلین حسین کے لئے بھی سفارش کرتے ہیں انہوں نے کہا حکیم پر جوٹا الزام لگایا گیا ہے مختار نے کہا اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے سپائیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار کے پاس حکیم کی سفارش کے لئے گئے ہیں انہوں نے اپنے سردار ابن کامل سے کہا کہ مختار عدی کی سفارش کو رد نہیں کریں گے یعنی قبول کر لیں گے اور یہ خبیص بچ جائے گا حالانکہ آپ اس کے جرم سے بہت خوبی واقف ہیں لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ہی اس کو قتل کر دیں ابن کامل نے انہیں اجازت دے دی وہ لوگ حکیم کو ایک گھر میں لے گئے اور اس کی مشکیں بندی ہوئی تھیں اسے ایک جگہ کھڑا کیا اور کہا تو نے حضرت عباس بن علی کے کپڑے اتارے تھے ہم تیری زندگی ہی میں تیرے سارے لباس اتارتے ہیں چنانچہ ان لوگوں نے اسے بلکل ننگا کر دیا پھر کہا تو نے حسین کو تیر مارا تھا ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا ابن کامل نے آ کر مختار کو حکیم کے قتل کی اطلاع دی مختار نے کہا میرے پاس لائے بغیر تم نے اسے کیوں قتل کیا دیکھو یہ عدی اس کی سفارش کے لئے آئے ہیں اور یہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جائے ابن کامل نے کہا کہ آپ کے سپائی میری بات نہیں مانے تو میں مجبور ہو گیا عدی نے کہا اے دشمن خدا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے جانا کہ مختار میری سفارش قبول کر لیں گے اس لئے تو نے اسے راستے ہی میں قتل کر دیا اس کے علاوہ اور تجھے کوئی خطرہ نہیں تھا ابن کامل بھی عدی کو جواب میں برا بلا کے نہ چاہتا تھا مگر مختار نے انگلی اپنے مو پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی عدی مختار سے خوش اور ابن کامل سے ناراض ہو کر چلے آئے نیزوں سے چھید چھید کر مارا گیا بنی صدا کا ایک بدبخت جس کا نام عمرو بن صبی تھا وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو تیر سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا سب لوگوں کے سو جانے کے بعد مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے سپائیوں کو روانہ کیا جب وہ ابن صبی کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنے چھت پر بے خبر سو رہا تھا اور اس کی تلوار اس کے سہانے رکھی تھی سپائیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا وہ کہنے لگا اللہ اس تلوار کا بورا کرے یہ مجھ سے کس قدر قریب تھی اور اب کتنی دور ہو گئی ہے سپائیوں نے رات ہی میں اسے مختار کے سامنے پیش کیا مختار نے حکم دیا کہ صبح تک اسے قید میں رکھو پھر صبح کو دربار عام مختار کے سامنے پیش کیا جہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور ابن صبی اس کے سامنے لیا گیا تو نہایت دلیری سے برے دربار میں کہنے لگا اے گروہ کفار و فجار اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ میں بزدل اور کمزور نہیں ہوں اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے قتل کیا جاتا تو یہ بات میرے لئے باعث مسہرت ہوتی اس لیے کہ میں تم کو بدترین مخلوق سمجھتا ہوں اے کاش اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تھوڑی دیر تمہارا مقابلہ کرتا اس کے بعد ابن سبی نے ابن کامل کی آنکھ پر ایک گوھسہ مارا ابن کامل ہسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے نے لگا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اہل بیعت تیرہ سالت کو تیروں سے زخمی کیا ہے تو اب اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں مختار نے کہا نیزے لاؤ اور اسے نیزوں سے چھیت چھیت کر مارو چنانچہ نیزوں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا سامین اسی طرح بنی جم کا ایک شخص جس کا نام سید بن رکاد تھا اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لئے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہیں بارگاہِ الہی میں دعا کی کہ یا الہ العالمین ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں زلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی زلیل کر اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر پھر زید بن رکاد نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے ابن رکاد کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا مگر جو تیر پیشانی پر لگا کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا وہ بھی ایک بہت بڑا بہادر آدمی تھا تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا ابن کامل نے کہا دیکھو اگر جان باقی ہے تو اسے باہر لاؤ کیونکہ اب یہ جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا ابن کامل نے آگ منگا کر اسے زندہ جلا دیا اس کے بعد ابید اللہ بن زیاد وہ بدنہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام اعظائیں پہنچائی گئی تھی یہی ابن زیاد موسل میں تیس ہزار فوج کے ساتھ اترا مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بیجا موسل سے تقریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ رہی جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب تھا کہ غروب ہو جائے اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آگئی ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی باغے ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے چنانچہ بوت سے ہلاک کیے گئے اس ہنگامہ میں ابن زیاد بی فرات کے کنارے محرم کی دسویں تاریخ سر سر ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کٹ کر ابراہیم کے پاس پیجا گیا ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بجوایا مختار نے دارال امارات کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر نہ آگ اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور بندہ دنیا نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا اے اہل کوفہ دیکھ لو کہ امام حسین کے خون نہ حق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا آج اس نامراد کا سر اس زلط اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے چھ سال ہوئے ہیں وہی تاریخ ہے وہی جگہ ہے خداوند عالم نے اس مغرور فیرون حسین کو ایسی زلط اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا اسی کوفہ اور اسی دارال امارت میں اس نے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا تھا روایات میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گے تو ایک بڑا سانپ نمدار ہوا اس کے حیت سے لوگ ڈر گئے وہ تمام سروں پر یعنی تمام سروں میں پھیرا جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتنے میں گس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے موں سے نکلا اس طرح تین بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا سامین ظلم کی ٹینی کبھی پھلتی نہیں ناؤ و کاغذ کی کبھی چلتی نہیں مختار کا موسیقی موسیقی کبھی پھلتی بشک موسیقی